السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کلچ ورم کی سیل چینج کریں گے یہاں سے بائیک آئل بہت زیادہ لیک کر رہا ہے تو اس کی سیل ہم چینج کریں گے تو یہ ہے ہمارے پاس چار نمبر کی ہے لکی اس کے ساتھ ہم یہ اس کے دونوں بولٹ جو ہے وہ کھول لیں گے آرام سکون کے ساتھ تو ان بولٹ کو کھولنے کے بعد اس کی ٹکی جو ہے یہ خود بخود باہر آگئے گی تو دوستو یہ جب بھی یہاں سے آئل لیک ہو رہا ہو تو اس کی سیل جو ہے وہ لیک ہوتی ہے تو اس کی سیل ابھی ہم آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں اس میں کیا مسئلہ بنائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹکی ہم نے کھولی آگے سے آئل بہت زیادہ ہے جب بائیک سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ آئل ادھر سے نکلتا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ ایک چھوٹی سی پین لگی ہوئی ہے اس کو اس طریقے سے پیچ کاس کے ذریعے یہ نکال لینا ہے باہر کی طرف اور کلچ ورم کو تھوڑا پریس کریں گے تو یہ آسانی سے نکل جائے اس کے بعد آپ نے کلچ ورم کو باہر نکال لینا ہے تو یہ ابھی ہم کلچ ورم باہر نکال رہے ہیں تو یہ کلچ ورم ابھی بلگولی باہر نکل چکا ہے دوستو اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے یہ اس کا سکریو کھولنا ہے پیچ کاس کے ذریعے اس کو اوپر سے سٹھ لگائیں گے تو یہ سانی سے کھول جائے گا اس کے بعد یہ اس کی کلچ ورم کی پترییاں ہیں دونوں کو باہر نکال لینا ہے اس کے بعد اس کی سیل یہ ہے ٹھیک ہے اس کی سیل تو خود بخود ہی باہر نکلی ہوئی ہے دوستو اس وجہ سے یہ آئل بہت زیادہ لیگ کر رہا تھا تو اب ہم نے جو ہے یہ اس کی سیل ہے تو ہم نے اس کو پھینک دینا ہے اس میں نئی لے کے ڈال دینا ہے سب سے پہلے ہم ادھر سے اس کو کپڑے سے ساف کر لیں گے اگر آپ کپڑے سے ساف نہیں کرنا چاہتے تو آپ پیٹرول کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے کپڑے کے ساتھ ہی اس کو ساف کر لیتے ہیں کیونکہ پیٹرول جو ہے کافی مہنگا ہے تو ابھی ہم نے اس کی سیل والی جگہ جو ہے وہ ساف کر لی ہے یہ اس کی نئی سیل ہے دوستو بارہ نمبر سیل ہے تو ابھی ہم یہ نئی سیل جو ہے اس میں انسٹال کریں گے جو پرانی سیل ہے اس کو پھینک دیں گے تو ابھی جو ہے ہم آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو لگایا جاتا ہے اس سیل کو سب سے پہلے ہم نے ادھر رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے چودہ نمبر کی ٹیر آڑ لینا ہے ٹیر آڑ کے اوپر ہم نے ہلکی ہلکی سے پانچنگ کرنی ہے تو جب ہم ہلکا سا اس کو پانچ کریں گے تو اس کی جو سیل ہے وہ آسانی کے ساتھ ادھر بیٹھ جائے گی اور باقی ہم نے اس کو ساف کر لینا ہے ساف کر کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سیل بلکل ہی ایزی لی بیٹھ چکی ہے اور باقی جو ادھر آئل لگا ہوا ہے اس کو آپ نے پیٹرول مار کے یا کپڑے کے ساتھ اچھے طریقے ساف کر لینا ہے اس کے بعد یہ کلچ ورم بھی ہم اچھے طریقے ساف کر لیتے ہیں باقی اس کی جو کلچ ورم کی پتریاں وہ بھی آسانی سے ساف کر لیں گے ان کو ساف کرنے کے بعد دوستو یہ سپرنگ اس طریقے سے لگے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم جا ایک بار سائیڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں پہلے کلچ ورم کی پتریاں ٹائٹ کرتے ہیں تو وہ ابھی ہم آپ کو ٹائٹ کرنا سکھاتے ہیں یہ پتریاں اس کی دو ہی پتریاں ہوتی ہیں اس میں اس کی اڈجسٹمنٹ بھی ادھر ہی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ پتری لگانی ہے جو کہ وائی کی شکل میں ہے اس کے بعد آپ نے یہ والی پتری لگانی ہے جو کہ اس کو سپورٹ دیتی ہے کہ یہ بار نہ نکلے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کا سکریو ہے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے جب آپ اس کو ٹائٹ کرو گے تو یہ دونوں پتریاں جو ہے وہ ادھر فٹ ہو جائیں گی اس کے بعد کلچ ورم لگا کے اس کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے اگر آپ اس کی سیٹنگ بلکل ہوکی ہے تو آپ اس کو نہ چھیڑے تو وہ بیسٹ رہے گا اگر آپ نے سیٹنگ کرنی ہے آپ چاہتے ہیں کہ کلچ بلکل نرم ہو جائے تو وہ ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی ہے میرے یوٹیوب چینل پر اپلوٹ ہے وہ ویڈیو بھی آپ میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو سمجھ آجائے گی اس کے بعد یہ کلچ ورم لگا کے اس کا سپرنگ لگانا ہے سپرنگ لگا کے اس کے کلچ ورم کی جو پن ہے اس کو بھی لگانا ہے اس کے اوپر چڑھا گیا پھر آپ نے اس کو پیچھے کی طرف پریس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو پریس کر لیا ہے اب ہم نے اس کی یہ چھوٹی سی ایک پن ہے پن کو جو ہے ادھر لگانا ہے تو یہ اس کی پن ہوتی ہے پن کو جو ہے ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے اس کے بعد کلچ ورم کو اوپر کر کے اس کو چیک کر لیں گے کہ کلچ جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر کلچ صحیح کام نہیں کر رہا تو ادھر سے آپ اس کی سیٹنگ کو چھیڑ سکتے ہیں اگر کلچ صحیح کام کر رہا تو سیٹنگ کو چھیڑنے کو ضرورت نہیں تو اس کی سیٹنگ بالکلوک ہے اس کے بعد ہم نے اس کی ٹکی لگانے کا ٹکی لگا کے اس کے بولٹ لگانے کا بات ہم اس کو دوبارہ پھر چیک کریں گے کہ اس میں ابھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لیکج بغیرہ تو نہیں ہے اس کے سٹارٹ کر کے اس کو چیک کر لیں گے پہلے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تو بہت زیادہ آئیل جو ہے ادھر سے نکر رہا تھا تو مجھے امید ہے کہ یہ ابھی بالکل ہی فٹ ہو گیا دوستو اور یہ آئیل ادھر سے لیگ نہیں کرے گا اور ان دونوں بولٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ ہمارا کام جو ہے کمپلیٹ ہو گیا اس کو اوپر سے صاف کر لیں گے کپڑا مار کے اور میں امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لاف